جرائم کی شراب بڑھنے لگی ڈکیتی اور قتل کی وارداتوں میں حیران کن اضافہ پولیس کی کارکردگی پر سوال یا نشان وزیراعلا نے عہدہ سنبھالنے کے بعد تحال کرائم کمیٹی نہیں کی اس پر بات کریں گے مجاہد شیخ سے مجاہد کیا وجہ ہے ابھی تک کرائم کے حوالے سے کوئی میٹنگ نہیں کہے گی وزیراعلا کے جانب سے دیکھیں جب سے نئی حکومت برسر اقدار آئی ہے اور اس کے بعد جو بھی پولیس افسران بالخصوص لاہور میں تائنات کیے گئے ہیں ان کی توجہ کرائم کو کنٹرول کرنے کی طرف بالکل نہیں ہے اور آئے روز دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کہیں پر ڈکیتی ہوتی ہے اور ڈکیتی مضامت پر لوگ جو ہیں وہ زخمی بھیجتے ہیں بلکہ دو روز سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ قتل کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور پولیس ان ملزمان کو مکڑنے میں بھی بری طرح ناکام دکھائی دیتی ہے جب بھی کرائم کی ویشو اوپر بڑھتی ہے تو اس کے بعد جو صوبے کا چیف اگزیکٹیو ہوتا ہے جانی کے وزیراعلا جو ہوتے ہیں وہ کرائم کنٹرول کے حوالے سے میٹنگ طلب کرتے ہیں پولیس افسران کو طلب کیا جاتا ہے اور کئی کافی ارسا گزرنے کے باوجود بلکہ جب سے وزیراعلا سردار عثمان گرزار نے اپنے ودے کا چارل یہ ہے انہوں نے ابھی تک کرائم کنٹرول کرنے کے حوالے سے پولیس کی میٹنگ ہی نہیں بلائی ہے اور ڈی آئی کی آپریشن کی جانب سے بھی پچھلے کئی روز سے سننے میں آ رہا ہے کہ بہت جلد کرائم ریٹ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے میٹنگ کا آغاز کیا جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی دیکھنے میں نہیں آ رہا اب تو ٹکیتیوں کی وارداتوں میں اس حد تک اضافہ ہو چکا ہے کہ جب بھی کوئی ٹکیتی کی واردات ہوتی ہے تو وہاں پر ڈاکو جو ہیں دن دہاڑے دن دلاتے ہوئے فائرنگ کر کے موقع سے فرار ہوتے ہیں سی سی پی آفیس ہو سرکاری کوئی مارتے ہو وہاں پر بھی ان کے باہر بھی ٹکیتی کی واردات ہوتے ہیں دیر کروڑ پر ایکی سی سی پی آفیس کے باہر ٹکیتی کی واردات ہوتی ہے اور وہاں پر ڈاکو جو ہیں وہ فائر کر کے موقع سے فرار ہوتے ہیں لیکن ابھی تک ملزمان کو نہیں پکڑا جاتا پکڑنا تو دور کی بات ہے کرائم کو اس طرح کی دکیتی کی وارداتوں کو روکنے کے لیے کوئی عملی اقدامات جو ہیں وہ بھی پولیس کے سامنے پولیس کی جانب سے کرنے کو سامنے نہیں آتے ہیں جو پولیس کی جانب سے دعوی آئی ڈی پنجاب جو جب انہوں نے ہوتے کا چاہ لیا تب بھی انہوں نے کرائم کنٹرول کرنے کے حوالے سے بڑے دعوی کیے تھے لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہوتے تھا اس کی سب سے یہ ہے کہ حکمران جماعت کے وزیراعلا پنجاب ہیں ان کی جانب سے شہری شہریوں کو تحفظ فرام کرنے کے لیے شہریوں کو ان کی جانب سے تحفظ دینے کے لیے کسی قسم کا اعلان نہ کیا گیا ہے نہ ہی ان پولیس افسرات کو جن کو لاہور میں تائنات کیا گیا ہے ان کے لیے کوئی صلاح اور جزاہ جو عمل ہے وہ شروع ابھی تک کیا گیا ہے ٹھیک ہے کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بھی میٹنگ نہیں بلائی گئی ابھی تک بہت شکریہ مجاہد شیخ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے